والگائز تو فائنلی اب سے ایک گھنٹے کے اندر نجے پی ڈبلو کا بگیس پی پر بیو رسل کنڈم 18 پی پر بیو سروع ہونے والا ہے اور آج یہاں پر اس پی پر بیو کے اوپر نجے پی ڈبلو ایک نیا اتحاص بنانے والی کے کیوںکہ آج یہاں پر اس پی پر بیو کے اوپر نجے پی ڈبلو ان کا پہلا گلوبل ہیوی ویڈ چیمپین کراؤن کرے گی گائج انجے پی ڈبلو کی آج ریسل کینڈم 18 پی پر بیو کے اوپر ریسلنگ انڈسٹری کے تھرو اپ ڈا بیگز سپر اسٹار جان موکسلی ویل آسپری اور ڈیویڈ فنلی ہونے والے کے اور آج یہاں پر پی پر بیو کے اوپر ہمیں یہاں پر موکسلی فنلی اور آسپری کے بیچ میں ٹریپل ٹریٹ میچ دیکھنے کو ملے گا اور اس میچ کو جو بھی ریسلر جتے گا وہ یہاں پر انجے پی ڈبلو کا پہلا آئی ڈبلو جی پی گلوبل ہیویڈ چیمپین بنے گا بل بات کریں اگر میچ کی سٹوری لائن کی تو گائج اس میچ کے پیچھے انجے پی ڈبلو کی کافی سولیڈ سٹوری لائن دیں کیونکہ گائج یہاں پر انجے پی ڈبلو کے گلوبل ٹائٹل سے پہلے انجے پی ڈبلو کے اندر آئی ڈبلو جی پی یو ایس اینڈ یو کے ٹائٹل تھا اور گائج انجے پی ڈی ویو کمپنی آئی وی جی پی اور یو ایس ٹائٹل کو لے کر ول آسپرے کو چیمپین بنایا گیا تھا بڑ گائج انجے پی ڈی ویو کے آخری پی پر بیو کے اوپر ول آسپرے کے ٹائٹل کو ریٹین کرنے کے بعد جب یہاں پر ول آسپرے جان مخلی کو چینج کرنے والے ہوتے گئے تب ہی یہاں پر ڈیویڈ فنلی رنگ کے اندر آکے ویل آسپری اور جان موخلی دونوں پر اٹیک کر دیتے گئے اور اس کے بعد ڈیویڈ فنلی ایک ہیمر کو لے کر ویل آسپری کے دونوں ٹائٹل کو برباد کر دیتے گئے اور گائج ڈیویڈ فنلی کے دونوں ٹائٹل کو توڑ دونے کے بعد اب انجے پیڈبلو کو نہ چاہتے ہو بھی آج یہاں پر ٹوکیو ڈوم کے اندر ایک نیا ٹائٹل کریئٹ کرنا پڑا ہے اور گائج اس ٹائٹل کے لیے آج یہاں پر ٹوکیو ڈوم کے اندر ڈیویڈ فنلی موخلی اور آسپری آمنی سامنے ہونے والے گئے ولگائج دیکھنا بہت دلجسپ ہونے والا ہے یہ ٹوکیو ڈوم میں جان موخلی ڈیویڈ فنلی اور ویل آسپری میں سے کون بنتا ہے ٹوکیو ڈوم میں انجے پیڈبلو کا پہلا گلوبل ہیویڈ چیمپئن ولگائج مجھے لگتا ہے آج پیپر ویو کے اوپر ویل آسپری اور ڈیویڈ فنلی میں سے کوئی ایک لیپ کرے گا رسل کینڈم کو ایج گلوبل ہیویڈ چیمپئن ولگائج آپ کو کیا لگتا ہے ان تینوں میں گلوبل ہیویڈ چیمپئن کون بنے گا آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے